احساس کیا کرو لوگوں کا کہ یہ تعلق کی بنیاد کہلاتی ہے اور جس میں احساس ہو وہ خود غرص نہیں ہوا کرتا اگر کوئی تمہیں بے وقوف کہہ جائے تو اس سے بیعث مت کرو بلکہ خاموش ہو جاؤ کہ بیعث یہی ثابت کرتی ہے کہ تم واقعی بے وقوف ہو جس محبت میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں اس میں احتبار بھی ختم ہو جاتا ہے عورت کی باتیں سن کر پیار ہوتا ہے اور مرد کو دیکھ کر پیار ہوتا ہے اس لیے عورت میک اپ کرتی ہے اور مرد جھوٹ بولتا ہے انسان کوئی بھی چہرہ بھول سکتا ہے مگر کسی کا دیا گیا لاد پیار اور عزت کبھی نہیں بھول سکتا ہے آج کل انسان کی ضرورت ہی تیہ کرتی ہے کہ کتنی دیر اور کب تک میٹھا رہنا ہے کسی کو ظلیل کرنے کا سوچ رہے ہو تو اتنا ہی کرو جتنا کل تم برداشت کر سکو ہمیشہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھا کرو کہ عزت کا جانا جان سے زیادہ حطرناک ہے جو کسی کی عزت اچھالکار محبت حاصل کرتا ہے اس کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں زائیہ نہ ہونے دیں مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے کبھی نہیں جڑیں گے ایک انسان کی زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ خود ہی آسان بنانا پڑتا ہے کہ جن میں کچھ کو نظرانداز کر کے تو کچھ کو برداشت کر کے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھکر کھا جاتا ہے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے یہ تم پہ رہے کہ تم ان پتھروں کو کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار بناوگے یا کمیابی کا پل پل اتنی ٹھکرے مارنے کا شکریہ اے زندگی چلنے کا نہ سہی سبھلنے کا تو انر آ ہی گیا ایک عورت کے اندر اتنے سنس ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت دونوں کو ہی پہچان لیتی ہے دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہیے زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سمنا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے ایک انسان جو دوسرے انسان کو سب سے بڑا توفہ عطا کر سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے اس سے قیمتی توفہ کوئی ہو نہیں سکتا کسی مضبوط پہاڑ کا بھوج اتنا نہیں ہوتا جتنا بے قصور پہ تحمت لگانے کا ہوتا ہے آنسوں آنکھ سے نکل کر رہا گال پر بہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے لیکن کہ آنسوں آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً آپ اندر سے کہیں کچھ ٹوٹا ہے آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہ جان ہوتی ہے بچپن میں جہاں چاہے ہس لیتے تھے جہاں چاہے رو لیتے تھے اب ہسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی آنسوں تب نہیں آتے ہیں جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو آنسوں تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں جو انسان دوسروں کو شک کی نگا سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی بورایاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے شیشہ اور رشتہ دونوں ناسک ہوتے ہیں مگر ان میں فرق ضرور ہوتا ہے شیشہ غلطی سے ٹوٹا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے انسان کو دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں اپنی سمجھ اور دوسرے کی غلطی آپ کی خاموشی صرف آپ کے اپنے سمجھ سکتے ہیں صرف اللہ پاک ہی ہے جس سے جتنی چھپ کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے خود کو اتنا قابل بناو کہ دنیا تمہارے پیچھے چلے تم دنیا کے پیچھے مت چلو اور زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا کرنے کا مت سوچو کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک بھی ہوتا ہے اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دو کیونکہ کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ دوسرے گھر اس کا نصیب کیسا ہوگا جس گھر میں بیٹی کو تو اہمیت دی جائے مگر بہو کو کبھی کوئی اہمیت نہ دی جائے تو وہاں دو چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں ایک وہ گھر تبائی سے کبھی نہیں بچ سکتا یعنی گھر جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا اس گھر اللہ اپنی رحمت کو بھی ہتم کر دیتا ہے اور وہ گھر دوبارہ کبھی نہیں جڑ پاتا